میں آپ سبوں کی سلامتی ہو آپ جتنے دور نزدیک سے آج خداوند کے گھر میں انجیل منورہ کا لا زوال پیغام سننے کے لیے آئے ہیں آپ سبوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آئیے اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے آئیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور میں خداوند رب العالمین کا نہائی تتہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے جس میں آپ مختلف خاندانوں کے اندر سے مل کر مسیح یسو کے قدموں کے اندر آئے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جتنے اس وقت گلوبل نیٹورک کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے یا کسی اور جگہ سے ڈیوائس سے انجیل مقدسہ کو سن رہے ہیں آج آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے وہ آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں یا لائیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ بہت ہی خاصل خاص ہے انٹرسٹڈ ہے اور حالات حاضرہ کے مطابق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہائیفر سرخ بچیا یا لال رنگ کی بچیا یا بچڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے دینِ یہود کے ساتھ دینِ مسیحت کے ساتھ اور پھر باقی ادیان کے ساتھ آج اسرائیل دنیا کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے میڈل ایسٹ اس سرکت اب طریقہ شکار ہے اسرائیل اس وقت حالتِ جنگ کے اندر ہے گزری شب ایران کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل پہ اوپر حملہ ہوا لبنان کی طرف سے اور پھر اسرائیل کس طریقے سے فلسطین کے اوپر پیدر پہ حملے کر رہی ہے اور اس وقت صرف اسرائیل ہی نہیں صرف دینِ یہود ہی اس اب طریقے اندر نہیں بلکہ اس وقت پورا میڈل ایسٹ اور نہ صرف میڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا اس وقت تزبزب کے عالم کے اندر ہے دنیا آج کی دنیا دوہزار چوبیس کی دنیا جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں ایپرل کے مہینے کے اندر ہم جا رہے ہیں اس مہینے کے اندر دنیا دو بڑے حصوں کے اندر پٹ رہی ہے کچھ اسرائیل کے حق کے اندر اقوام ہیں کچھ اسرائیل کے خلاف اقوام ہیں اور ان دونوں کے اندر کانٹروورسی پائی جاتی ہے اور پھر مذاہب کے اندر تناؤ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ دینِ اسلام ہے چاہے وہ دینِ یہودیت ہے چاہے وہ دینِ مسیحت ہے اس کے ساتھ ساتھ غیر شامی المذاہب جو ہے چاہے وہ بھدپرست ہے ہندو ہے سکھ ہے پارسی ہے یا لا دین ہے یا اشتراکی ہے یا ناخدا کو ماننے والے ہیں وہ بھی اس وقت تسبسب کے عالم کے اندر ہیں اس وقت لوگ جو ہے وہ حصوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں اور مساہب کے اندر بھی ایک بیچینی پائی جاتی ہے اور نہ صرف مساہب کے اندر ان چیزوں کو لے کر سیاست اپنی نئی کروٹے بدل رہی ہے حالات بدلتے جا رہے ہیں واقعات نئے نئے ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں کسی ایسی شمد لے کر جا رہے ہیں جہاں پر خون ہی خون ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں پر جنگ و جدل ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر ہمیں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں مسائل چلیں گے جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کا قتل عام ہوگا تو یہ جس ساری چیزیں اس وقت ان خطوں کے اندر ہو رہی ہیں یہ ہمیں کس جانب لے کر جائے گی کیا کوئی اس سے بھی بڑا واقعہ ہونے والا ہے بہت سے لوگوں کی زبان کے اوپر ہے کہ جناب قیامت آنے والی ہے جناب اس کے بعد تیسری جنگیں عظیم لگ جائے گی عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں ایٹم کا استعمال کیا جائے گا جس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں اموات ہوگی مری پڑے گی کال پڑیں گے اور اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یہ ساری ہمیں قیامت کی جانب لے کر جا رہی ہے لیکن میں انجیل منورہ کا گواہ ہوتے ہوئے خداوند یسو مسیح کا سپاہی ہوتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ مالک اليومدین روز محشر کا مالک قیامت کا مالک صرف ایک ہی ہے جس نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں یہ قیامت جس کو آپ کہتے ہیں قیامت قبرہ یا قیامت سگرہ جو جنگ و جدل کی جانب لے کر جائے گی لیکن بائبل مقدسہ میں کہتی ہے کہ یہ قیامت جو ہے جس پہ آپ ان الفاظ اور علاقاب سے یاد کرتے ہیں یہ قیامت در حقیقت خداوند یسو مسیح کی آمد ثانی ہے اس کا نزول ہے نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام ہے آپ کا زمانہ اخیر کے اندر زمین پر آنا اور آپ کے ظہور پرنور کی یہ ساری نشانیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ریڈ ہائفر سرخ بچیا یہ دینِ یہود اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں بھئی یہ قربانی ہی تو ہے لیکن اس قربانی کو لے کر مساہب کے اندر تزبزب ہے آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں سرخ بچیا کی تعلیم سے بڑا پڑا مختلف قسم کی روایات مختلف قسم کے واقعات لوگ سنا رہے ہیں اور لوگ سہمد گئے ہیں ان کی ان کے حواس باختہ ہو رہے ہیں چاہے آپ دینِ یہود کو لے لیں دینِ مسیحت کو لے لیں دینِ اسلام کو لے لیں ان تینوں مذاہب کی تینوں مذاہب کی الہامی کتب بلواستہ اور بلاواستہ اس قربانی کا تذکرہ کرتی ہیں اور اس لئے ان تینوں مذاہب کے اندر اس وقت بحث شریح ہوئی ہے اور اس کا تعلق جو ہے باقی دنیا کی سیاست اور باقی دنیا کی ریاستوں کے اوپر بہت پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا آج تذبذب کے عالم ہے اور بہت سے ممالک ہے جو رات کو سو بھی نہیں پاتے ممالک کے لوگ سو نہیں پاتے آج انجیل مقدسہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے بائبل مقدس کیا کہتی ہے ہم اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بائبل مقدس کے حوالے کو میں آپ کے لئے کھولو اسرائیل کیوں اس قربانی کو کرنے جا رہے ہیں کیوں وہ سرخ بچیا کو قربان کرے گا تو کیا اس کے اس کی قربانی سے دنیا کے حالات کیسے بدلیں گے اس کی قربانی سے تیسری جنگ عظیم کیسے شروع ہوگی اس کی قربانی سے مذاہب کے اندر کیسے تناو اور ٹکراو آئے گا اس کی قربانی سے جو اسی مہینے اپریل کے مہینے ہی میں اگلے چند دنوں کے اندر ہونے جا رہی ہے کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر تاریخ کا جب ہم متعلق کر دے ہیں تو تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سن ستر ایک ایسا سن ہے دین یہود اور یروشلیم کے لئے جب مقدس حیکل کو جو دوسری حیکل ہے جو دوسری حیکل ہے مقدس حیکل جس کو آپ سکرین کے اوپر بھی میرے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس حیکل کو سن ستر کے اندر گرا دیا گیا تھا مسمار کر دیا گیا تھا اس کو نظرِ آتش کر دیا گیا تھا رومن جنرل جنرل ٹائٹس تیتس ڈی گریٹ نے اس حیکل کو مسمار کیا اور دین یہود کو سکیٹڈ کر دیا دین یہود کو دنیا کے تمام تر ممالک کے اندر پھیلنے پر مجبور کر دیا گیا اور یہ دنیا کی یہودیت کی پڑی حجرت کے اندر سے ایک حجرت ہے جب سن ستر کے اندر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا یہودیوں کو مارا گیا ماں بچوں بیٹیوں بیٹوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا تظلیل کی گئی یروشلم کو جلا دیا گیا حیکل کو نظرِ آتش کر دیا گیا اور یہودیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دنیا کے خطوں کے اندر دنیا کے بڑے آسموں کے اندر اور دنیا کے ممالک کے اندر پھیل جائے لیکن پھر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر سال کے بعد نوٹ کر لیجئے پھر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر سال کے بعد دوبارہ انیس سو سنتالیس اور انیس سو اٹھتالیس ان دو سالوں کے درمیان سنتالیس اور اٹھتالیس کے درمیان اٹھتالیس جب آتا ہے سن انیس سو اٹھتالیس آتا ہے تو یہی اسرائیل یہی یروشلیم دوبارہ خطے کے اندر دوبارہ نقشے کے اندر دنیا کے نقشے کے ادھر اُبرتا ہے اور اسے آزاد ریاست قرار دیا جاتا ہے اس دن سے لے کر یہودی سن ستر کے اندر پڑا گندہ ہو گئے لیکن سن انیس سو سنتالیس کے اندر یعنی ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر سال کے بعد جب کئی نسلیں گزر چکی تھی جب کئی نسلیں ختم ہو چکی تھی جب کئی نسلیں ملخوص ہو چکی تھی جب کئی نسلیں جو تھی وہ مکس ہو چکی تھی تو خدا نے اسرائیل کو دوبارہ اسی خطے پہ بلایا اور یہ اسرائیلی مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے پیدر پہ جلدہ جلد اپنی جائداتیں بیچ کر اپنے مالو مطا کو وہیں چھوڑ کر بیچ کر ہجرت کر کے مختلف مالک کے اندر سے یروشلیم میں واپس آئے اور آج دو ہزار چوبیس ہے انیس سو سنتالیس کے اندر یروشلیم بحال کیا گیا اپنے ایک ہزار آٹھ سو اڑا اٹھتر سالوں کے بعد اور یہودی واپس آئے جب یہودی واپس آ کے بسیرہ کرتے ہیں اور ان کی زمینیں ان کو دی جاتی ہے واپس تو پھر وہاں پر انیس سو سنتالیس اور اٹھالیس کے بعد تیرہ اکتوبر دو ہزار چار کو نوٹ کرتے جائے ان باتوں کو تیرہ اکتوبر دو ہزار چار کو یہودی انہیں جب ان کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ان کی ریاست کا وجود آ گیا یروشلیم کا وجود آ گیا خطہ جو تھا وہ مان رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ دنیا کے نقشے کے اوپر ابرا تو یہودیوں نے دو ہزار چار کے اندر تیرہ اکتوبر دو ہزار چار کے اندر اپنی ایک مذہبی شرائی عدالت جس کا نام سن ہنڈرن ہے سن ہنڈرن شرائی عدالت جس کے اندر اکھتر ججز ہوتے ہیں یا اکھتر علیماء کی کانسل ہے اور یہ وہی کانسل ہے جس نے خداوند یسو مسیح کو مسلوب کروانے کے لیے پینتوس پیلاتوس کے پاس اپیل کی تھی یہ وہی مجلس ہے جس کے سامنے مسیح یسو کو پیش کیا گیا تھا لیکن یہ مجلس جو تھی برباد کر دی گئی یہ ختم ہو گئی اور اس کی جو آخری اجلاس ہوا تھا یہ تقریباً چار سو مسیح تک یہ چلتی رہی ہے لیکن اس کے بعد اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اب دوبارہ اسے جب بحال کیا گیا تو اس کی بحالی کے اندر جو پہلا فیصلہ انہوں نے کیا جو پہلا کونسٹیوشن انہوں نے بنایا نو فیبرری نو فیبرری دو ہزار پانچ کو توجہ فرمائیے نوٹ فرمائیے نو فیبرری دو ہزار پانچ کو یہودیوں کی جو نئی سن ہنڈرن بنی جس کے اندر اکھتر علیماء اور یہ علیماء سکولر جو ہیں یہ ججیز شرائی کوٹ کے انہوں نے متفقہ ریزولوشن پاس کیا اور انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہم تیمپل ری بیلٹ کریں گے تھرڈ تیمپل تیسری حیکل مقدس ہم یروشلیم کے اندر تعمیر کریں گے اور اس دن انہوں نے پورے یہودی سیاست کو یہودی آرگنائزیشن کو اور ان تمام لوگوں کو یہ میسج کر دیا کہ اور انہوں نے فنڈ ریسنگ شروع کر دی اور فنڈ کس لیے چاہیے ہم نے تیسری حیکل کو بنانا ہے اور پھر انہوں نے نو فیبرری دو ہزار پانچ سے اس تحریک کو چلانا شروع کیا فنڈ سکھے کرنے شروع کیے دنیا کے اندر چہاں یہودی بسنس میں تھے جہودیوں کا بسنس تھا ان کے ریونیو کو لیا اور پھر انہوں نے حیکل مقدس کی تمام چیزیں مثال کے طور پر کون سے پتھر حیکل کے اندر لگائے جائیں گے ان کو بنانا شروع کیا تراشرہ شروع کیا جس طریقے سے اس کا سٹرکچر بنانا تھا ان کی دیواریں وہ مکمل کرنا شروع کی اور پھر ان کی دیواروں کے ساتھ پلر بنائے پلر کے ساتھ کپڑے بنانا شروع کی کون کون سا پردہ جو ہے حیکل کے جو حیکل ہم بنائیں گے اس کے اندر لگے گا کس طرح کا وہ رنگ ہوگا اس کے اوپر جو سونے کی کڑھائی کس طریقے سے ہوگی وہ ساری کڑھائی کی گئی پھر انہوں نے لکڑی کس طریقے کی لگائی جائے گی کون کون سی لکڑی کہاں کہاں لگائی جائے گی اور پھر انہوں نے مذہبے بنائے پھر انہوں نے بیسن بنائے پھر انہوں نے پیتل کے ہوس بنانا شروع کر دیئے سونے کے برطن بنائے چاندی کے برطن بنائے اور وہ تمام تر سٹرکچر جو ہیکل مقدس کا تھا جو پہلے دوسری ہیکل بنائے گئے اس کا کمپلیٹ سٹرکچر جو تھا انہوں نے بنا لیا اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اس قرارے پر ریسرچ کی اس پورے سٹرکچر کو بنایا اور چند سالوں کے اندر اسے مکمل کر لیا اور آج کے دن جس دن آپ اور میں خدا کے کلام کو سن رہے ہیں یہودیوں نے ہیکل مقدس کی تیسری ہیکل مقدس کی مکمل تیاری کر لی ہے ایک ایک سمان کا حصہ یہاں تک سوئی تک یہاں تک سونے کے برطن ضروف ہیکل کے اندر چمچے پیالے کرچے بیلچے دیکھ گئے شاہ ساخے ہر ایک چیز جو ہیکل کے اندر استعمال ہوتی تھی وہ ساری کمپلیٹ کر لی جب یہ ساری بنا لی گئی جو فیصلہ کیا گیا نو فیبرری کو سین ہنڈرن نے فیصلہ کیا اکھتر علیماء نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد آج دو ہزار چوبیس یہ کیا گیا کہن کہاں ہیں جنہوں نے رسومات ادا کرنی ہے تو پھر اسی کے اندر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جناب ہم کہن جو ہیں جو لعویوں کے قبیلے سے ہوں گے بزار توجہ فرمائیے گا نوٹ فرمائیے گا میں بائیبل مقدس کھول لے جا رہو میں تھوڑا سا ہسٹوریکل اس کا بیک گرونڈ آپ کے سامنے پہلے رکھ رہو پھر بائیبل مقدس آپ کے سامنے رکھ رہو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاوی جو ہے لاوی کا قبیلہ اس کے پاس کہانت ہے تو جناب سن 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 کے اندر دنیا کے اندر انہوں نے دھونڈیں گے لاوی کا قبیلہ کہاں سے دھونڈیں گے تو پھر انہوں نے لاوی کے قبیلے کو دھونڈنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی ڈی این اے ٹیسٹ کا استعمال کرنا شروع کیا اور ڈی این اے ٹیسٹ کروانے شروع کر دیئے یہ ہودیوں نے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اس نیوز کو بریک کیا کہ ہم نے دو سو کہن جو ہیں ٹو ہنڈرڈ پریسٹ ٹو ہنڈرڈ کہن جو ہیں دو سو کہن جو ہیں ان کے ڈی اے میچ کر گئے ہیں لاوی کے قبیلے کے اندر سے اور اب یہ دو سو کہن بلکل ہم نے تیار ہو گئے ہیں جو تیسری حیکل بنیں گی اس تیسری حیکل کے اندر رسومات ادا کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیس ایسے ایسے لوگوں کو تیار کرنا تھا جو اور رسومات کے اندر معاون و مددگار ہوں تو ان رسومات کو اندر معاون و مددگار ہونے کے جو بیس اشخاص ہوں گے وہ پاکیسگی کا تہارت کا خیال ان کا رکھا جائے گا مثال کے طور پر ایسے شخص جنہوں نے کبھی کسی جنازے کے اندر شرکت نہ کی ہو کبھی کسی لاش کو نچ ہوا ہو کبھی کسی کبرستان کے اندر پاؤں بھی نہ رکھ ہو ایسے بیس نوجوانوں کی بھی انہوں نے تیاری کروائی تاکہ حیکل کی تعمیر کے بعد ان رسومات کو یہ لوگ ادا کر سکے پھر بات آ جاتی ہے اس کے بعد کہ یہ ساری چیزیں بنا لی گئیں سردار قائن کا انتخاب کرنا ہے اور کی جائے گی لیکن اب نکتہ اروج پر بات پہنچتی ہے جس پر دنیا کے اندر آئیت زب زب ہے دنیا کے اندر آئیت بحث ہے دنیا آج جو ہے وہ مختلف آراء قائم کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہودی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حیکل تو سمان تو تیار کر لیا ہم نے کہانت کا نظام بھی جو ہے وہ ڈولت کر لیا ہم نے کہانت کے نظام کے اندر سے کہین بھی ہم نے منتخب کر لیا ہم نے اپنی سنہنڈرن بھی بنا لی اب مکمل طور پر کمپلیٹ ہماری تیاری ہے لیکن جب تک یہ سب کچھ پاک نہ کیا جائے ان کی پاکیسگی نہ ہو ان کو تہارت ان کو تہارت کے اندر سے نہ گسارا جائے تب تک نہ کہانت کر سکتا ہے تب تک نہ حیکل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے تب تک نائی رسومات آدھا کی جا سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ایک کو پاک ہونا ہے تب جا کر یہ کام ہوگا اور وہ تہارت جو ہے وہ ریڈ ہائفر سرخ بچیا کی قربانی سے ہوگی اور سرخ بچیا کی قربانی جو ہے یہ جب تک نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا اس سلسلہ میں تاریخ کے اندر مشنا کے اندر لکھا ہے لا توجہ فرمائی گا مشنا کے اندر لکھا اور مشنا کی کتاب پاکستان کے اندر بھی پرنٹ ہو چکی ہے اس کا پہلا حصہ جناب بزرگ فادر ایمینویل آسی صاحب نے اس کو مکتبہ انائیم کے زیرے تحت اس کو پبلش کیا ہے اور اس وقت مارکٹ کے اندر مشنا کی کتاب موجود ہے لیکن اس کا ایک حصہ موجود ہے اس کے آخری حصے کے اندر جو سرخ بچیا کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہے اور اس ڈیٹیل کے اندر میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا میں میں نے اس کا متعلیہ کیا مشنا کا اور مشنا کے اندر یہ لکھا ہے کہ آج تک قربان ہو چکی ہیں آج کے دن تک اور دسویں سرخ بچیا جب قربان ہوگی تب مسیح آئے گا کرائیسٹ آئے گا یسو کی بات نکار رہا میں یسو مسیح ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح آئے گا اور وہ مسیح آ کے حیکل کو بحال کرے گا یہودیت کا قبضہ پورے دنیا کے اوپر ہوگا پھر یہودیت کسی کے مطی نہیں ہوگی بلکہ پورے دنیا کے اوپر ایک ہی نظام ہوگا اور اس کے قابض اس کا قبضہ ہمارے پاس ہوگی اور یہ دسویں سرخ بچیا جو ہے وہ اسی مہینے قربان ہونے جا رہی ہے اور یہ جب قربان کی تعمیر شروع کر دیں گے اور دو سالوں کے اندر اندر یہ تعمیر مکمل ہم کریں گے کیونکہ ہر چیز ہمارے پاس شکت معجود ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر چیز تیار کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہودی اور جب یہ ریڈ بچیا سرخ بچیا قربان کر دی جائے گی تو پھر مسیح آ جائے گا کرسٹ آ جائے گا المسیح آئے گا اور المسیح آ کے سب کو ختم کرے گا سب کا مخالفین کا خاتمہ کرے گا اور اسرائیل کا بول بالا پوری دنیا پر ہوگا اور آج لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں اس لئے اس کی فیور کے عدر بہت سے آ گئے ہیں اور اس کے مخالف بھی بہت سے آ گئے ہیں اس سلسلے کو پورا کرنے کے لئے پندرہ ستمبر دو ہزار بائیس کو پندرہ ستمبر دو ہزار بائیس کو پانچ عدد سرخ رنگ کی بچیا جو ہے وہ امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے مگوائیں گئیں اور آج ان کی عمر جو ہے یعنی اپریل کے مہینے میں ان کی عمرے جو ہے یہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ ہو گئی ہے تین سال تو اس وقت وہ بچیا تین سال کی ہو چکی ہیں تو اب ان تین سال کی جو بچیا ہو چکی ہے اب اس کی قربانی کا ٹائم آنے لگا ہے لیکن پہلی مرتبہ انیس سو ستانوے کے اندر یہودیوں نے اعلان کیا جی ہمارے پاس ریڈ بچیا مل گئی ہے لیکن پھر اسے رد کر دیا گیا پھر دوہزار دو میں اعلان کیا گیا کہ ہمیں ریڈ بچیا مل گئی ہے سرخ بچیا مل گئی ہم اس کی قربانی کریں گے اور حیکل بنائیں گے پھر اس کو رات کر دیا گیا اور آج دوہزار چوبیس کے اندر وہ بچیا بلکل تیار ہے قربانی کے لئے اب یہ بچیا کی قربانی کرنی کیوں ہے آئیے بائیبل مقدس کو کھولیں گے میرے ساتھ بائیبل مقدس کو کھولیں گے بائیبل مقدس میں سے گنتی کی کتاب آج ہر طرف مختلف تعلیمات پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے بہت ریسرچ کی کہ شاید کوئی کرسچن چرچ پاکستانی چرچ کی میں بات کر ہوں میں کسی اور چرچ کی نہیں میں پاکستانی اردو چرچ کی بات کر ہوں شاید کسی خدا کے خادم نے اس کے اوپر ٹیچنگ دیو لیکن بہمشکل مجھے نہ مل سکی لیکن آج یہ پہلی ٹیچنگ ہے جو میں دینے لگا ہوں اور اس کے بعد یہ شاید سلسلہ جاری رہے گ گنتی کی کتاب اور اس کا انیس سوا بات اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگ گنتی کی کتاب کے اندر لکھ ہے خدا نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خدا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اسرائیل سے کہہ وہ تیرے پاس ایک بے داگ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائے جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو ہوں تورات مقدس میں اور تورات مقدس میں سہ گنتی کی کتاب بک آف نمبر چیپٹر نائنٹین سے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج ٹیلیویزن کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس کو مختلف طریقے سے بیان کر رہے ہیں لیکن جو بائیبل یہی کچھ کہتی ہے اور ہم اس پر امان رکھتے ہیں لیکھ ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم ایک بے عیب بے دار سرخ رنگ کی بچیا لائے جس کے اوپر کوئی جوانہ لادا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی عزر قہن کو دینا کہ وہ لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے زبا کرے اور علی عزر قہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اس خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف سات بار چھڑکے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلائے یعنی اس کا چمڑا اس کا گوشت اس کا خود اور اس کا گوبر سب کو جلا دے پھر قہن یودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرک کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں وہ گائے جلتی ہو ڈال دے تب قہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے پھر قہن شام تک نا پاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور وہ بھی شام تک نا پاک رہے گا اور کوئی شخص اس گائے کی راہ کو بٹو رے اور اس لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ پر دھرے یہ بھی بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے نا باکی دور کرنے کے لیے پانی رکھا جائے گا کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے اور جو کوئی اس گائے کی راہ کو بٹو رہے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک کے باہر وہ چھڑکا جائے اب یہ نظام جب بن گیا تو خدا نے کہا کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے میرے ساتھ ساتھ رہیے اور اس کو سمجھئے اس کے ساتھ ہونا کیا ہے پہلا کام خدا نے کہا کیا خدا نے کہا کہ وہ ایک بے عیب پہلی بات ایک بے عیب بے سردار قائن جو ہے حرون اس وقت سردار قائن تھے ان کے بیٹے علی عزر بھی موجود تھے وہ باہر جائے لشکر گا سے جا ان کی ریزیڈنس ہے نا ریزیڈنس سے یا سٹی سے باہر جائیں اور باہر جا کر لشکر گا کے باہر جا کر اس کو قربان کریں جو ابھی ٹینٹ تھا خیمہ اجتماع تھا ٹینٹ تھا ٹینٹ کے باہر وہ سپرنگ کرے ایسے ایسے اپنی انگلی کے اوپر رکھے خون اور اس کو چھڑکائے خون کو اور یہ سات مرتبہ خون وہ باہر ہیکل کی باہر جو ہے جسے خیمہ اجتماع کہا گیا اس کو چھڑکاؤ کرے اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد کرے کیا اس کو پھر اس خون کو لے کر دوبارہ اس بچیا کے اوپر ڈال دے اور پھر کرنا یہ ہے کہ اس کا چمڑا گوشت خون گوبر سارے کا سارا دیودار کی لکڑی کے اوپر رہ کے جلا دیا جائے اور جب وہ جل رہے ہوں گے تو اس کو جلتے ہوئے کے اندر پہلا کام کیا 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 جائے زوفا ریڈ کلر کی اون کا کپڑا اس کے اندر ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد وہ شام تک جلتی رہے جب تک وہ راخ نہ ہو جائے اور جب وہ راخ ہو جائے تو اس راخ کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد ایک برطن میں رکھے اور برطن میں رکھنے کے بعد کیا کرے اگلا حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنے لگا ہوں یہ وہ طریقہ کار ہے کرنا کہ اگلا حوالہ سترمی آیت ہے سترمی آیت کے لئے اور ناپاک آدمی کے لئے اس جلی ہوئی خطا کی قربانی کی راہ کو کسی برطن میں لے کر اس پر پہتا پانی ڈالے پھر کوئی آدھ پاک آدمی زوفہ لے کر اسے پانی میں دبو کر اس دیرے پر اور جتنے برطن اور آدمی وہاں پر ہوں ان پر اور جس شخص نے ہڈی کو یا مقتول کو یا مردے کو یا قبر کو چھوہ ہے اس پر چھڑ کے وہ پاک آدمی تیسرے دن اور ساتھوے دن اس نپاک آدمی پر اس پانی کو چھڑ کے اور ساتھوے دن اسے صاف کرے پھر وہ اپنے کپڑے دھوے اور پانی سے نہائے تو وہ شام تک پاک ہوگا یعنی خیام تک پاک رہے گا پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گا اب یہ وہ نظام ہے جو وہ رکھا رکھا ہو اب مشنا کے اندر میں اس کا متعلق کر رہا تھا مشنا کے اندر یہ لکھا ہے یہودیوں نے گو تورات کے اندر نہیں لکھا لیکن ان کی کتاب جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے یہ کہتے ہیں جی یہ سینہ بسینہ روایات ہے یہ جناب موسی کے زمانے کے اندر سینہ بسینہ روایات تھی یہ تورات کے اندر اس کی تشریح ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مشنا کہتی ہے کہ کوئی پہلی بات نوٹ کریں کہ کوئی اس بچیا پر سوار نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ یوں کر کہ ٹیک بھی نہ لگائے اگر کسی بچیا نہیں رکھنا مثال کہ اس کو سردی لگ رہی ہے تو ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کے اوپر کپڑا رکھ دیتے ہیں تو مشنا کہتی ہے کہ اس کے اوپر کپڑا بھی نہیں رکھنا پھر اس کے اوپر کوئی پرندہ بھی نہ بیٹھے اگر پرندہ بیٹھ گیا ریجیکٹ ہو جائے گی پھر اگر اس بچیا کا کوئی بال سفید یا کالا نکل آئے تب بھی رد کر دی جائے گی بے ایپ نہیں رہ گے ایپ آ جائے گا کیونکہ یہ رنگ اس کا چینج ہو جائے گا ایک بال اگر کالا آ گیا ایک بال اگر سفید آ گیا اسی وقت ریجیکٹ کر دی جائے گی پھر اگر یہ پریگنٹ ہو جائے تب بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اگر یہ دودھ دیتی ہو تب بھی ریجیکٹ ہو جائے گی اور اگر اس کے اوپر کسی قسم کا جوا رکھ دیا جائے تب بھی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی تو یہ تیاری اب مکمل ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے ہم قربانی کے لیے بالکل تیار ہے تاکہ ہم یہودیوں کو پاک کریں پہلی بات تاکہ ہم یہودیوں کو پاک کریں ہم کائنوں کو پاک کریں ہم مزجیزوں کو پاک کریں اور پاک کرنے کے بعد ہم حیکل کی تعمیر کے کام کو شروع کر دیں اور اب یہ اپریل کے مہینے کے اندر دو ہزار چوبیس ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اب وہ کریں گے کیا پہلا کام وہ یہ کریں جو تیمپل انسٹیٹیوٹ ان کے ایک ویب سائٹ تیمپل انسٹیٹیوٹ اس کے اوپر پلان ڈسپلی کیا ہو ہے میں آج اس تیمپل انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پاک رہا تھا ان کے ڈاکومنٹس پاک رہا تھا اور ڈاکومنٹس کے مطابق یہ کریں گے کیا یہ کریں گے یہ کہ جب یہ بچیا کو لیں گے جسمی بچیا پہلے یاد رہے پہلی بچیا جو قربان کی گئی تھی وہ مقدس موسیٰ اور علی اصر کے زمانہ کے اندر حارون قہن اور اس کا بیٹا علی اصر وہاں موجود تھے اور ان کے زمانہ کے اندر پہلی بچیا جس کا تذکرہ گنتی کی کتاب انیس میں باپ کے اندر قربان کی گئی اور آخری بچیا جو قربان کی گئی وہ ازرا اور نہمیہ کے دور کے اندر ہوا اور پھر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور دوسری ہیکل جب تعمیر کی گئی دوسری ہیکل کے اندر بھی وہ بچیا کی راخ سے پیوری فائی کیا گیا جو کہ ازرا کاہن نے اس کام کو سر انجام دیا تھا اس کو پاکیسگی کے لیے جب وہ ہیکل سے زربابل کے دور کے اندر واپس آئے بابل سے واپس ہے تب یہ آکر انہوں نے کیا تھا اب وہ کیا کریں گے اب نو بچیاں جو ہے نو ہائفرز جو ہیں وہ تو قربان ہو چکے اب دسویں ہیں دسویں ہائفر آئے گا دسویں بچیا آئے گی اس کو جب قربان کریں گے تب مسیحہ آئے گا تو اب یہ تیاری کیا کریں گے پہلے میں نے بتا دیا کہ سین ہنڈرن کا 71 علیماء کیا مجلس بن گئی ہے جو ججز ہیں اور ان ججز نے 71 علیماء نے اس کو کلیر کر دیا ہے کہ قربانی بالکل تیار ہے قربانی کے لئے چلتے ہے اپرل کا مہینہ اسی مہینے کے اندر چند دنوں کے بعد اب کریں گے سین ہنڈرن کی کمیٹی 71 علیماء اس کے ساتھ ہوگے اور ان کے ابتحارت اور پاکیسگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بچیا کو کوئے زیتون کے پاس لشکر گاہ سے باہر لے کر جائیں گے یعنی سٹی سے یروشلیم سٹی سے باہر لے کر جائیں گے اور اس کو وہاں پر قربان کریں گے اب اس کو جب قربان کریں گے اس کو سلوٹر کریں گے یہاں سے اس کا خون نکال لیں گے اور خون جو ہے جب وہ سلوٹر کر رہا ہوگا وہ اپنا دائیہ ہاتھ استعمال کرے گا زبا کرنے کے لئے اور بائے ہاتھ کے اندر وہ پیالہ پکڑے گا جس کے اندر وہ خون لے گا اور پھر اس خون کو لے کر اٹھائے گا اس خون کو اور ساتھ چلے گا اور پھر کوہ زیتون کی طرف جو یروشلیم کے اندر موجود ہیں کوہ زیتون کی طرف یہ 71 علیماء سین ہنڈرن کی ساری کمیٹی سردار کا ہیں باقی دوستو کا ہیں اور ساری ٹیم جو ہے وہ پہلے سے یودار کی لکڑیاں چنی ہوئی ہوں گی اور یودار کی لکڑیوں کے اوپر یہ بچیا کو اٹھا کر رکھ دیا جائے گا اور اس کے خون کو سردار کا لے کر اپنی انگلی کے اوپر لے گا اور حیکل مقدس کے سامنے جو سامنہ گیٹ ہے اس کے اس کی طرف روح کر کے یہ اس کو چھڑکے گا اور چھڑکنے کے بعد باقی جو خون بن جائے گا کوئی سات مردمہ اس نے ایسے ایسے کر کے چھڑکنے اس حیکل مقدس جہاں بنے گی جس کا جو مین ڈور ہوگا اس ڈور کی جانے کوئی زیتون سے کھڑے ہو کر یہ چھڑکے گے اور چھڑکنے کے بعد یہ کیا کرے گا جو خون باقی بن جائے گا اس خون کو لے کر جو دیو دار کی لکڑی یوں کر کے چنی ہوں گی جس طرح آپ نے دیکھ ہے کہ چتا جلتی ہے اور آپ نے اکثر فلموں میں دیکھ اسی ترتیب سے لکڑیاں رکھی ہوں گی اور اس کے اوپر بچیاں کو لٹا دیا جائے گا اور پھر اس کو اس کے اوپر جو خون باقی بن جائے گا سردار کائن کیا کرے گا اس خون کو لے کر سارے کا سارا اس کے اوپر واپس کن لے گا اور اپنے ہاتھ ساف کرنے کے لیے اس کی جو سکن ہے اس سے وہ اپنے ہاتھ ساف کرے گا اور پھر حکم دے گا کہ اسے جلایا جائے لیکن جلانے سے پہلے اس بچیاں کا سر جنوب کی طرف ہوگا لیکن اس کا چیرہ مغرب کی جانب ہوگا جس طرف حیکل مقدس ہے اور پھر اس بچیاں کو جلانے کا عمل شروع ہوگا اور جب وہ جلایا جلائی جائے گی تو اگر تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی راہ کو بڑھانا ہے تو وہ اس میں دیودار کی اور لکڑیوں کا اضافہ کریں گے تاکہ اور زیادہ اس کو جلایا جائے اور اس کی راہ جو ہے وہ لے کر اس کو رکھا جائے اور پھر وہ کیا کرے گا پھر جب وہ جل جائے جلی ہوئی راہ کو کیا کیا جائے گا کہ اس کو میں اس ویب سائٹ سے پاتھ رہا تھا کہ ہم کیا کریں گے ہم اس کو اور زیادہ شیئر کریں گے تاکہ کوئی حصہ بچے نہ اور ساری کی ساری لکڑیاں ساری کی ساری بچیاں مکمل جال جائے گی جب پھر ایک چھننی لے کر اس چھننی سے چھانتا جائے گا اور اس کی راہ کو اکٹھا کیا جائے گا اور جب راہ اکٹھی ہو جائے گی تو پھر یہودی یہ کہتے ہے اس راہ کو ہم تین حصوں کے اندر بانٹیں گے نوٹ کر سکتے ہے آپ اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہے لیکن جیسے وہ بچیا جال رہی ہوگی تو اس بچیا کو جلتے ہوئی کو دیودار کی لکڑی لے کر اس کے ساتھ زوفہ لے کر اس کے ساتھ لاد رنگ کی اون لے کر وہ بھی اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دی جائے گی اور اس کی علامت ہے کہ ہم نے ساری اس مکمل کر ریڈ رنگ کے اون بھی ڈال دی ہے ہم نے زوفہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ان سب کی راخ بن جائے گی تو پھر یہ کیا کریں گے پھر اس کو تین حصوں میں بانٹیں گے یہ یہودیوں کے ڈاکومنٹس کے اندر یہ بات لکھی ہے اور اس کی تصدیق مشنا کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ پھر تین حصوں کے اندر ہم بانٹیں گے پہلا حصہ جو ہے راہ کا وہ تین دھیر ہوں گے راہ کے اور جو پہلا حصہ راہ کا ہوگا وہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ جو اشیاء کو پاک کریں گے اس حصے سے اور پھر دوسرا حصہ اس کا کیا کریں گے دوسرا حصہ کوہ زیتون کے اوپر جہاں پر اس بچیا کو ہم نے جلانا ہے دیودار کی لکھی کے ساتھ اسی جگہ پر گڑا کھو دیں گے اور گڑا کھو دنے کے بعد ایک راہ کا دیر جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس گڑے کو بند کر دیں گے پھر تیسرا حصہ اس کا ہوگا جو تیسرا حصہ راہ کا ہوگا وہ چوبیس کہنوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا یا چوبیس سٹیشنز کے اوپر اس راہ کو رکھا جائے جو سے باہر نکالا جائے گا تا کہ جیسے وہ یروشلم کے اندر آئے اور اس حیکل کے اندر داخل ہو اور رسومات کے اندر شامل ہو تو وہ پاکیسہ ہو کر آئیں کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس راہ سے تم پاک ہو جاؤ گے اور وہ کیا کریں گے اب اس کے لیے وہاں پر نمائندہ ہوگا پریست ہوگا پریست کیا کرے گا اس راہ کو لے گا اور چشمے سے بہتے چشمے سے پانی لیا جائے گا یا بہتا ہوا پانی فریش وارٹر اس لیونگ وارٹر بھی انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے وہ لیا جائے گا اور اس پانی کے اندر تھوڑی سی راہ اس کا مطلب نہیں کہ دھیر راہ نہیں تھوڑی سی راہ اس کے اندر ہو سکتا ہے اور اس راہ کو ڈال لے کے بعد زوفے کی شاخ لے کر زوفے کی تہنی لے شاخ لے کر اس کے اندر یوں کر کہ وہ بھگوی جائے گی پانی کے اندر اور پانی کے اندر بھگو کر کہن جو ہے اس طریقے سے اس کے اوپر چھڑکے گا اور جس جس کے اوپر وہ پانی چھڑکا جائے گا وہ مکمل پاک ہو جائے گا اور پھر وہ تیار ہو جائے گا کہ رسومات جو ہے وہ آدھا کر سکے اور پھر ہم حیکل مقدس کو بڑھائیں گے تعمیر کریں گے اب میرا یہاں جب میں اس کا متعلیہ کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاروں اطراف کیوں اتنی ابتری ہے کیوں لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارا پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھ پاکستان کا نیشنل میڈیا دیکھ لیجئے رمضان کی ساری ٹرانس میشن جتنی ہوئی ہیں ٹرانس میشن کے اندر ریڈ ہائفر مرکز نگاہ بنا رہا ہے کبھی وہ کوئی حوالہ دے کر کبھی وہ کسی طریقے سے اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں مسلمان بھی پریشان ہیں کیوں مقدس کی بنیاد رکھی جائے گی یا بنیاد رکھی جانے والی ہے تھرڈ ٹیمپل کی جس کی مکمل تیاری ہو چکی ہے اور ریڈ ہائفر جو ہے سرخ بچیا جو ہے اس کی راخ بھی کولیکٹ ہونے والی ہے اس کی قربانی بھی اگلے چند دنوں کے اندر آدھا کی جانے والی ہے کہ جس جگہ پر حیکل مقدس کی بنیاد رکھنی ہے وہ جگہ تو اس وقت اہل اسلام کے پاس مسجد اقصہ وہاں پر بنی ہوئی ہے وہ 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 موجود ہے وہ 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 پر موجود وہ موجود ہے اب اگر تو حیکل کو تعمیر کرنا ہے تو چھیڑیں کہ وہ مسجد اقصہ اور اگر مسجد اقصہ کے اوپر ضرب لگتی ہے تو اسلام کیسے برداشت کرے گا ناممکن ہے تو پھر کانٹروورسی ہوگی پھر جنگ ہوگی پھر لڑائی ہوگی پھر پر پرابلم بنے گا اور ایک اور بات ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے کیا کیا ہے ارکیوروجسٹ نے ماہر علم اثاریات نے کیا یہ ہے کہ جہاں مسجد اقصہ ہے اس کے اوپر تو یہ قبضہ نہیں کر سکے اس کے اندر جھگڑا ہی رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جھگڑے کا سبا بھی بنا رہتا ہے نماز عدا مکمل طور پر نہیں کئی مرتبہ ہو سکتی کئی مرتبہ بے شمار پرابلم ہے جو یہودیوں کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے ہو رہی ہیں اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ جس مقام کے اوپر مسجد اقصہ بنی ہے اس کی بنیادوں کے اندر یہ گھوسے ہے یہودی اس کے بنیادوں کے اندر یہاں مسجد اقصہ بنی ہے لیکن نیچے سے سپیس انہوں نے نکال لی ہے اور وہ ساری چیزوں کے انہوں نے نشان دہی کر لی ہے کہ یہاں ہم نے حیکل مقدس کی بنیاد رکھنی ہے اور میں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر ریپورٹس پڑھ رہا تھا کہ مسجد اقصہ کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہوا ہے اور اب یہ ملتے ہیں دونوں سامنے ایسے ساتھ اور جو راخ سے پیوریفائی کیا جائے گا وہ حصہ بھی تو مسجد اقصہ کا آتا ہے جب وہ اس کو پیوریفائی کریں گے جب اس کو پاک کریں گے کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھ کہ وہ لشکر گا سے باہر جائے قربان کرنے کے بعد اس خون کو اس جگہ کے اوپر آکے سپرنگ کرے چھڑکے اور چھڑکنے کے بعد اس ساری راہ سے پاک کریں وہ جگہ حیکل مقدس کو مذہبہ گاہ پاک کیا جائے تو یہ جنگ کا سما بن سکتا ہے اور پھر جو مسیحی ہے یہ دین اسلام کی بات ہے جو دین مسیحت ہے جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں جو خدا یس مسیح کے میں اور آپ فالور ہے اب مسیحیوں کے ایمان کے مطابق کرائیس تو آ چکا ہے مسیح تو آ چکا ہے اب یہ کہتے ہے کہ جب دسویں بچیا قربان کی جائے گی تب کرائیس آئے گا تب مسیح آئے گا تو اگر وہ مسیح ہوگا تو پھر کرسچن بلیورز آپ اس کو کیا سمجھیں گے کیا وہ واقعی مسیح ہوگا لیکن میں اس بات پر امار رکھتا ہوں چاہے اس کے اوپر کوئی بات اور آپ کریں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پتہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف کئی نہ کبھی تیسی تحریک پھر جنم لے لے گی کہ دیکھئے یہ یہ غدیوں کی مخالفت کر ہاں میں یہ سچ کہنے لگاؤ اگر تو وہ یہ کہتے ہے کہ دسویں پچیا کو قربان کرنے کے بعد یہ مسیح آگیا ہے تو سب سے پہلے پادری جمیل ناصر یہ کہے گا یہ مسیح نہیں ہے یہ جھوٹا مسیح ہے اور اسی کو ہم مخالف مسیح کریں کیونکہ ہمارا مسیح جو خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری ہے وہ آ چکا ہے مجھے پتہ ہے جب یہ میں نے فکرہ بولا تو آپ کے آدھے سانس اوپر اور آدھے نیچے ہیں خوصلہ رکھیں خوصلہ رکھیں وہ مسیح نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی مسیح ہے المسیح ایک ہے اور نے کہا کہ آپ مسیح ہے تو بتا اس نے کہا ہاں جا کے یوہنیہ سے کہہ اندھے دیکھتے ہیں لگڑے چلتے ہیں کوڑی پاک سف ہوتے ہیں مردے سندہ کیے جاتے ہیں بتا کہ میں مسیح ہوں یہی تو یہودی پوچھتے تھے کہ آنے والا مسیح تو ہے یا ہم کسی اور کی نہ دیکھیں تو اس نے کے ڈر کی ضرورت نہیں اور پھر رہی یہ بچیا رہی یہ بچیا کا تذکرہ کہ وہ بچیا قربان کریں گے تو آئے پھر بائبل مقدس کو کھولتے ہیں ابھی میں نے پرانے اہدنامے سے بات کی ہے اب نئے اہدنامے کو کھولتے ہیں دکھائے نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس کون سی بچیا ہے جس کو ہاتھ لگانے سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے ذات وجہ فرمائیے اس بچیا کی راہ اکتھا کرنے وارا ناپاک اس بچیا کو اٹھا کر مصبغہ سے باہر لے جانے وارا ناپاک اس بچیا کی راہ بٹورنے وارا ناپاک وہ شام تک ناپاک اور پھر یہ پاک اس کی کس کے لیے مردے کو ہاتھ لگاؤ یہ سارا کتاب کے اندر گنتی کی کتاب کے اندر لکھا جب کو مردے کو ہاتھ لگائے گا وہ سات دن تک ناپاک رہے گا یہ ظاہری پاک کی دور کر رہی ہے راہ اور اگر کسی قبرستان چھولو پھر ناپاک پھر بائبل مقدس کیا کہتی ہے خدا مد یسو مسیح کا رسول ہواری کیا کہتا ہے بائبل مقدس میں عبرانیو کا صحیفہ اور اس کا نوابہ اور اس کی آیت کریمہ گیار وی سے پڑھنے لگا ہو لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں ہے سردار کہن جس کا ڈی اے نے ٹسٹ کروایا گیا اہل یہود نے کہ یہ لابیوں کی نسل سے ہے یا نہیں یہ حرون کی نسل سے ہے یا نہیں یہ علی عزر کی نسل سے ہے یا نہیں میرا خدا میرا آقا بابراند آواز فرماتا ہے کہ میں تمہارا سردار کہن ہو میں امت کے گناہ ہو کے لیے سردار کہن بنا سو ہمارا سردار کہن خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری ہے اس سردار کہن کو راق کی ضرورت ہے کہ وہ پاک کیا جائے دیکھیں جس سردار کہن کی میں بات کر رہا ہو اس کو کسی نا پاکی سے پاکی زیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ مکمل طور پر پاک ہے دوسری بات اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے پاک مکار میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راق جب بکروں اور بیلوں کا خون اور گائے کی راق نا پاکوں پر چھر کے جانے سے زہری پاکی زگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون روح کے وسیلہ سے خدا کے سام نے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تا کہ زندہ خدا کے عبارت کرو خدا منتہ شکر ہو یہ ہے خدا کا بیٹا یسور یہ ہے خدا کا بیٹا یسور جو یہ فرماتے ہے کہ ان کو نا باقی کو دور کرنے کے لیے گائے کے راق کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنا خون لے کر بروں کا نہیں بچھڑوں کا نہیں منڈوں کا نہیں اور گائے کی راق نہیں بلکہ اپنا خون لے کر پاکترین مکان کے اندر داخل ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ ہو اور اس راق سے تمہیں سہری پاکیسگی ملتی تھی لیکن اس خون سے تمہاری اندر کی پاکیسگی بھی اور باہر کی پاکیسگی بھی ہو جائے گی اور یہ خون ہے کس کا تو بچو فرمائیے کہا کہا گیا تھا کہ جب اس بچیا کو تم نے لینا ہے تو لشکرگاہ کے باہر لے جانا ہے جس دن خدا وند یسو مسیح کو پکڑا گیا تا کہ اس کو پکڑ کر اس کو قربان کیا جائے تو یروش علم سے باہر لشکرگاہ سے باہر ستی سے باہر مسیح کو لے جایا گیا اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس قائن اس کا متعلیہ کریں اور قائن اس کو دیکھیں اور اس کو کیا ہو یہ قائن یہ کہے کہ یہ بے عیب ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے تو قائنوں نے سین ہنڈرن کی جبائت نے مسیح کے اوپر بہت سے فتوے لگائے اور الزام لگائے اور اس کے اندر سے غنات دھونڈنے کی کوشش کی عیب دھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی ایک قائن بھی خدا ود یسو مسیح کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں دھون سکا وہ بے عیب خدا کا برہ ٹھہرایا گیا جس طرح بچیا بے عیب ہے اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو مسیح کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے اور پھر سردار قائن اس خون کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لے اور ہاتھوں کے اوپر لے کر خیمہ اجتماع کی طرف روح کر کے اس کو چھڑکے تو کتاب مقدس کے اندر پینتوس پیلاتوس نے یہودیوں سے کہا میں مسیح کو چھوڑنا چاہتا ہو تو یہودیوں نے کہا نہیں کائنوں نے کہا نہیں ہمارے لئے بھرابا کو چھوڑو اور مسیح کو مسلوب کرو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسیح کو مسلوب کر دیتا ہو میں حکم دے دیتا ہو لیکن لوگ پانی میں نے منگوا لیا میں نے اپنے ہاتھ اس کے خون سے دھو لیے ہے صاف کر لیے ہے اب اس کا خون تمہارے اور تمہاری اولاد کی گردن پر ہوگا یعنی کہنو اس کا خون تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور پھر اس بات یہی تک نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ جب اس کو تم نے جلانا ہے تو دیودار کی لکڑی لینی ہے مسیح یسو کو جب مسلوب کیا گیا تو توجہ فرمائیے گا دیودار کی لکڑی جو ہے وہ سلیب کی نمائدگی کرتی ہے دیودار کی لکڑی لے کر اس لکڑی کے اوپر اسے مکمل جلانا ہے مسیح یسو کو مکمل مسلوب کیا گیا سلیب دیا گیا اس پر سلیب کے اوپر موت آئی آئی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسیح پر موت نہیں آئی لیکن مسیح پر موت آئی سلیب کے اوپر اور مسیح سلیب کے اوپر مر گیا پھر لکھا ہے کہ جب اس بیل کو تم نے اس سبا کرنا ہے اور سبا کر کے کرنا کیا ہے اس کو لے کر چمرے سمیت ٹانگیں اس کی نہیں توڑنی ہڈی اس کی نہیں توڑنی گوشت اس کا نہیں اتار سکن اس کی نہیں اتار نہیں گوبر اتار نہیں ہے سب کچھ اس کے ساتھ ہو اور بچیا کو مکمل طور پر جلا دو لکڑی کے اوپر اور جب مسیح یسو کو لکڑی کے اوپر قربان کیا گیا تو نہ اس کی ہڈی توڑی گئی نہ اس کی پسلی توڑی گئی بلکہ خدا یسو مسیح کو مکمل جس طرح بچیا کو جلایا جاتا تھا مسیح کو بھی مکمل طور پر ویسے ہی جلا گیا اور مسیح کو بھی ویسے ہی جلانے کا مطلب قربان کرنا ہے قربان کیا گیا سرخ رنگ کا کپڑا لینا ہے تو سرخ رنگ کا کپڑا در حقیقت ایسے ہی ڈال دینا ہے آنکھ کے اندر تو سرخ رنگ کا کپڑا مسیح یسو کے اوپر جو کپڑے پہنائے گئے تھے مسیح کو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے جب تک آپ کے دن کے اوپر وہ کپڑے رہے ہیں وہ سارے کے سارے لہو لہان تھے ریڈ ہو چکے تھے مکمل مکمل طور پر مسیح کے بدن پر جو بھی کپڑا تھا وہ خون سے شرابور تھا وہ خون علودہ تھا کیوں جس طرح ریڈ کلر کا ڈالا جاتا تھا آن کے ادر تو یہ بھی سلیپ کے اوپر جان جا رہے ہیں تو مکمل طور پر آپ کے کپڑے بھی خون سے رنگیں ہوئے ہیں اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے بہتے ہوئے پانی کے اوپر اس راہ کو اٹھا کر ڈالا جائے پانی کے اندر تو خدا مند یسو حسی نے با آواز بلند کہا اے پیاسو سبا اور مجھ سے لو آپ بے حیات میں مفت دوں گا اور جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وہ بھی آئیں اور آپ بے حیات مفت لے زندگی کا پانی میں ہوں اور پھر اس پانی کے اندر اس بچیا کی کھڑے ہو جاتے آئی اپنی جبوں پر کھڑے ہو جاتے اپنے ایمان کا اظہار کرتے اپنے ایمان کا اظہار کرتے اس پانی کے اندر بچیا کی راہ کو لیا جاتا تھا اور چھرکا جاتا تھا اور چھرکنے سے ہوتا کیا تھا پاکیس کی کس سے مردے کو ہاتھ لگا ہے مردے کو ہاتھ لگا ہے جس طرح کوڑی پاک ہوتے تھے اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو اسی طرح جن لوگوں کے اوپر راخ والا پانی ٹھینکا جاتا تھا وہ پاکیس ہوں گے اور یہودی جن لوگوں کو پاک کرنے جا رہے ہے وہ اس راخ والے پانی سے پاک کرنے جا رہے تو مسیح یسو ایک ایسی شخصیت ہے سننے اور کان کھول کے سننے مسیح یسو ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ جس ناپاک کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے بارہ برس کی عورت جس کو خون جاری تھا وہ ناپاک تھی اور میرے آقا کو جب اس نے آ کر چھوہ تو قوت میرے آقا کے اندر سے نکلی اور اس کی ساری ناپاکی کو پاکیسگی میں بدل دیا کوڑی جو با آواز بلند کہہ رہا تھا ناپا 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 مجھے کوئی چھوئے نہ میرے آقا نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے اپنا ہاتھ رکھا ناپا کی خطا کوڑ جاتا رہا اور وہ کوڑ سے بلکل نوسائدہ بچے کی مانت ہو گیا اس لیے کہ جو ناپا کی کو دور کر سکتا ہے اس کا نام یسو مسیح نہ سنی ہے اس کا نام خدا کا بیٹا یسو ہے اور اس نے ناپا کی کو دور کر دیا پھر آپ جان سکتے ہیں نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو یسو مسیح نے ہاتھ سے چھوا مردے کو یہودیوں کے مطابق ہے کو مردے کو ہاتھ سے چھوے سات دن تک نبا رہتا گائے کی راخ اس کے اوپر چھرکی جائے تو وہ پاک ہوتا ہے میرا مردے کو ہاتھ لگاتا ہے اور نبا کی تا دور کی بات مردہ مردہ نہیں رہتا بلکہ جی اٹھتا ہے یہ نائن شہر کی بیوہ کے بیٹا جی اٹھا گلو گبراتے تھے چناسے کو ہاتھ لگانے کے رئیے یہودیوں نے شرک لگا دی ہوئی ہے تیمپل انسٹیٹوٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ایسا کہے نہیں جو لاش کو چھوئے اور اس کو کہانت کے اندر ہم رکھے نہیں لیکن میرا سردار کہے جس کا نام یسو مسیح ہے وہ مردے کو چھوٹا ہے تو وہ نا پاک نہیں ہوتا مردہ پاک ہو جاتا اور زندہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں قبرستان کے اندر جاؤ گے تو رد کر دی جاؤ گے سروس کے اندر نہیں آگے کہانت کے اندر نہیں آگے اور میرا آقا تو قبرستان کے اندر جاتا ہے اور قبر کے باہر کھڑا ہو کہتا لازم چار دن کا مردہ کفر سبیت میرے آقا کے قدموں میں آجاتا ہے کہاں گئی نہ پاکی ساری پاکی زگی ہو جاتی ہے قبرستان کے اندر جا کے میرا آقا پاکی زگی کر دیتا ہے راخ بچیا میڈ ہائیفر کیا پاکی زگی دے گا پاکی زگی اگر ملے گی تو خدا کے بیٹے یسو مسیح میں ملے گی خدا کے بیٹے یسو مسیح میں آج لوگ کہتے ہیں کہ مسیح آ جائے گا دسویں بچیا قربان ہونے جا رہی ہے تو پہلی بات مسیح ایمان رکھتے ہیں کہ اگر یہ بچیا قربان آپ کرتے ہیں اس کی راکھ سے لوگوں کو پیوری فائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی راکھ نہیں ہمارے اندر کے غناہوں سے بھی پاک کرتا ہے اور باہر کی بیماریوں سے بھی پاک کرتا ہے وہ اندے کو چھوٹا ہے اندے کی آن کے کھل جاتی ہے وہ لنگڑے کو ہاتھ لگاتا ہے لنگڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کوئی کو ہاتھ لگاتا ہے جو کہتا ہے نہ پاک نہ وہ کوئی سے پاک ہو جاتا ہے وہ مردے کو ہاتھ لگاتا مردہ زندہ ہو جاتا ہے وہ قبرستان کے اندر جا کے بھولتا ہے تو قبر سے مردے پاہر آ جاتے ہے وہ پاک سگی کا مبدہ مخرج اور منبہ ہے جس کے اندر سے پاک سگی نکلتی ہے سورس آف پیوری وکیشن ہے وہ کلینز کر دیتا ہے صاف کر دیتا پاک کر دیتا پویتر کر دیتا برے کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے اور وہ ہی ہمارا سردار کا ہن ہے اور وہ ہی مسیح ہے جو دوبارہ آئے گا سن لیجئے اور کان کھول کے سن لیجئے وہ دوبارہ آئے گا وہ کسی حیکل کے اندر نہیں آئے گا کسی مسجد کے اندر نہیں آئے گا کسی مندر کے اندر نہیں آئے گا بلکہ وہ کوہ زیتون کے اوپر جہاں پر یہ پچیا قربان کرنے جا رہے ہے جہاں پر سے یہ راکھ بٹھورنے جا رہے ہے اسی زیتون کے اوپر بائبل مقدس کے مجھے سجدہ کرے گے وزراء بھی مجھے سجدہ کرے گے اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا ہو خواہ خدا آمن ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ دوسرے پہ حملے ہو رہے ہیں مسائل دھاکے جا رہے ہیں گھروں کے اندر بیچینی ہے اب اتر ہی ہے میڈل ایسٹ اس وقت قرار رہا ہے اس وقت اسرائیل اس وقت حماس اس وقت فلسطین ایران لبنان اور اس کے اندر بٹھا دیا گیا اچانک کچھ بڑا ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں یسو مسی نے فرمایا جب ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو آسمان کی طرف اپنے موں کو اٹھانو کیونکہ تمہاری نجات قریب ہے تمہارا آقا آنے والا ہے تمہارا مولا تمہارا منجی تمہارا خداون آنے والا آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں آئیے اپنے دونوں ہاتھ جن کو خدا نے دونوں ہاتھ دیئے ہیں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں دونوں ہاتھ بلند کر گئے خداون تیرا شکر ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے روح اور دلن کہتی ہے میرے پیچھے بولیے بائبل میں لکھا ہے روح اور دلہن روح اور دلہن کہتی ہے آہ اور میں بھی کہتا ہوں بطور کلیسیہ آہ یسو ناصری من اللور تیری میں تیار ہوں مجھے آسمان پر لے جا ان مشکلوں کے اندر سے ان مصیبتوں کے اندر سے ان پریشانیوں کے عالمی جنگ کا شور مچا ہوا ہے جب ملک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے جب مسائل تاگے جا رہے ہیں جب ایٹمی قوت تحریک جو ہے وہ لے رہی ہیں جب ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کر رہی ہے جب مری پڑھنے والی ہے کال پڑھنے والے تیری ضرورت ہے یسوہ مجھے تیری ضرورت ہے اے خدامدہ مجھے تیری ضرورت ہے اے خدامدہ مجھے تیری ضرورت ہے میں تیار ہوں میں تیار ہوں میں تیار ہوں نہ میں رڈ ہائیفر پر ایمان رکھتا ہو نہ میں لال بچیا پر ایمان رکھتا ہو نہ میں راکھ پر ایمان رکھتا ہو نہ میں اس راکھ والے پانی پہ ایمان رکھتا ہو میں ایمان رکھتا ہو کہ مجھے راکھ پاک نہیں کر سکتی ہاں مجھے اگر کوئی پاک کر سکتا ہے پیوری فائی کر سکتا ہے تو بھرے کا خون ہے وہ یسو کا خون ہے نہ مجھے یہ سردار کہہ پاک کر سکتا ہے سردار کہہ تو خود پاکی زگی اور طہارت کو لے رہے ہیں یسو مجھے تیری ضرورت ہے جو مجھے اندر سے بھی پاک کرتا ہے اور باہر سے بھی پاک کرتا ہے مجھے تیاری کا روح بکشتے مجھے بیداری کا روح بکشتے مجھے مکمل تیار کر لے تاکہ میں تیرے ساتھ ہوا میں ارکا تیرا استقبال کروں تاکہ میں تیرے ساتھ جاؤ کیونکہ اب تجھے موت نہیں آنے کو اور تُو کسی کا علمتی بھی نہیں ہو کر آئے گا تُو کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑے گا بلکہ ساری دنیا کے گھٹنے تیرے آگے جھکیں گے آسمانیوں کے گھٹنے بھی تیرے آگے جھکیں گے زمینیوں کے گھٹنے بھی آئے خداوند تیرے آگے جھکیں گے زمین کی نجلی مخلوقات کے گھٹنے بھی تیرے آگے جھکیں گے آج میں بھی تیرے آگے جھکتا ہوں آج میں بھی تجھے قدوس کہتا ہوں آج میں بھی تجھے مبارک کہتا ہوں آج میں بھی تجھے خداوند مانتا ہوں آہ میری صدقی کے اندر آپ میری زندگی کے اندر میری برونی پاکیس کی بھی قلب مکمل کر دے میری اندرونی پاکیس کی بھی اگر آج آپ میں سے کسی کی زندگی کے اندر خدا کے کلام نے اثر کیا ہے اور وہ خداوند یسوس مسیح کو اپنے شخصی نجادہ ہندہ قبول کر کے اسے بادشاہ ماننا چاہتا ہے اسے سیویر نجادہ ہندہ خداوند ماننا چاہتا ہے پرسندار کاہن بنانا چاہتا ہے جس کے خون سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اب موقع ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں میری زندگی کے اندر ہاں اور میرے گناہوں کو معاف کا ہے اور اگر آپ بیمار ہیں آپ مشکل کے اندر ہیں مسیبت کے اندر ہیں پریشانی کے اندر ہیں اس عورت کی طرح جسے بارہ بھرس سے خون جاری تھا لوگ کہتے ہیں زہری پاکیس کی کے لیے راخ چاہیے میرے آقا کے پلو کو چھو دیتے ہیں تو لوگ چنگائی پھا جاتے ہیں نہ پاکی جاتی رہتی ہیں اگر آپ کی زندگی کے اندر اس قسم کا پرابلم ہے تو ابھی آپ اس کو چھو دیجئے اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے چاہے آپ کی زندگی کے اندر کوئی خاص مرز لگا ہوا ہے اس مرز کو بھی آپ برے کے قدموں میں لے آئیں ابھی اسی وقت برہ آپ کو شفا دے گا اگر آپ کی زندگی کے اندر کسی قسم کی بیماری ہے برے کے قدموں میں لے آئیں وہ آپ آپ کو شفا دے گا اور وہ آپ آپ کے روکوں سے آپ کو چنگائی بکشے گا آپ کو رہائی بکشے گا آپ کو تقویت بکشے گا آپ کو اپنے سینے سے لگائے گا آپ کو کسی قسم کے پانی کے اندر راہ ڈال کے پیوری فائی ہونے کی پاکی زیادی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ برے کا خون اور لیونگ وارٹر خدا کا بیٹا یسو مسیح آپ کو پاک کرتا ہے آپ کو پہتر کرتا ہے اور ان مسائل کے اندر جب چاروں اطلاف جنگو جدل کا سما ہے لڑائی جگڑے نکتہ اروج پر ہو رہے ہیں افوائیں جنگو کی آ رہی ہیں تو گبرائیے نا آپ کا خداوند آ رہا ہے آپ کا مسیح آ رہا ہے میرا خداوند آ رہا ہے اس لیے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور پالوس رسول کی طرح اور یوہنڈا رسول کی طرح کہے روح اور دلن فیکتی کہتی ہے آہ اور ہر سننے والا کہے آہ کیونکہ آج اس کی ہمیں ضرورت ہے خالیلویہ خداوند میں ترہ شکر کرتا ہوں آج کے اس پیغام کے لیے جو ترے لوگوں نے سنا اسے رسیف کیا اس پیغام کے وسیلہ سے ان کو سو گناہ برکت دے اور یہ برکت ان کے خاندانوں کے اندر جائے جنہوں نے اپنی اندرونی پاکیزگی کے لیے ترے حضور دعا کی انہیں بھی برکت دے اور ان کو اندر سے گناہوں کی معافی دے کیونکہ گناہوں کی معافی صرف یسو نام میں ہے اور جنہوں نے برونی پاکیزگی کے لیے ترے حضور دعا کی ہے خداوند ہر طرح کی بیماریوں کو مشکلوں کو مشیبتوں کو یسو مسی ناصری کے نام سے جو بے عیب ہے اس کے وسیلہ سے ترے چھونے کے وسیلہ سے جس طرح وہ کوڑی کہتا ہے نپاک آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرا رہے ہیں ان کی ساری نپاکی کو برونی اور اندرونی دور کر کے اپنے گلے سے لگا ان پر ہاتھ رکھ اور ان سے کہہ خوف نہ کھا بینی بیٹی خوف نہ کھا بینے بیٹے برکت دے آئے خدا برکت دے یہ ساری برکات تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا بند یسو کے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین زوردر تالیہ بجائیں گے خدا بند یسو مسی ناصری کے لیے جتنے نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے رول کوٹس کا شکریہ ادا کریں گے دونوں ہاتھ لہرہا کا رول کوٹس کا کسی انسان کا نہیں رول کوٹس کا شکریہ ادا کریں گے اور کہیں گے خدا بند ترہ شکر ہو خدا بند ترہ شکر ہو خدا بند آپ کو برکت دیں اگر آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہیں تو یہ چرچ لوکل حدیعہ نظرانوں پر چال رہا ہے اور میں شکر گزاروں چرچ کا آپ اتنا حدیعہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ دیتے ہیں اور میں شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر وکی کی آپ نے بڑی اچھی سپورٹ کی میں آپ کے لیے شکر گزاروں مجھے بتایا گیا کہ آپ نے پاسٹر وکی کی بھی سپورٹ کی ہے فنینچلی تو ہم آپ کے بھی شکر گزاریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جتنے ورسیس پاکستانی ہیں اور آپ کلام کو سنتے ہیں اگر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ چرچ کے پارٹنٹ بنیں تو یہ نمبرز موجود ہیں آپ کی ڈائیس کی ضرورت ہے آپ کی دائیو کی ضرورت ہے ہم بچوں کو ہر اتوار ناشتہ دیتے ہیں تقریباً دھائی تین سو بچے ہیں چرچ کے اندر جنہیں ہم برکفاسٹ دیتے ہیں اور بہت سے بچوں کے ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں سکول کی کتابوں کے لیے بیگز کے لیے یونیفارمز کے لیے اور کچھ ایسے مستحق لوگ ہیں جن کی ہم مدد کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی اس میں حصہ ڈالا جائے تو اپنی دائیو کیا اور اپنے چندے ان ایڈرسز کے اوپر بھیج سکتے ہیں خدا ہمد آپ کو برکت دیں موقع ہے کہ اپنی تائیت اور آفرنگز خدا ہمد کو دیں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے یہ ایک بہت خوبصورت موقع ہوتا ہے جس سے خدا آپ کو سو گنا کر کے واپس لوٹ آتا ہے خدا ہمد آپ کو برکت دیں اور اپنے چہرے کے نور کو آپ پر جلوہ گار فرمائیں God bless you